ہلو گوڈ موننگ آج اپن مانو بغول کے ادیسیے لاسٹ کلاس میں اپنے مانو بغول کا عرط پریبیسہ اس کے بارے میں دین کیا تھا آج اپن مانو بغول کے جو پرمک ادیسیے ہیں یا مانو کی جو پرکرتی کے ساتھ دو سکارات مک سمندے اس کے بارے میں دین کریں گے مانو بغول کا مک کی ادیسیے مانو کی پرکرتی سکارات مک یا پوزیٹیویٹی کی دیسہ میں یا دائیکشن میں ہونا بہت ہی ضروری ہے یہ مانو بغول کا مک کی ادیسی منا گیا ہے مانو بغول کا ادیسیے ہے کہ پریوتی پر ویبین پردیسوں کی جن سنگیا تدہ ان کے واتون کے سنسادنوں کی پریوک سے کیے گئے استانیک سنگرنوں کے دین ہیں مانو کی پرکرتی میں مانو کی سک سمردی میں کیا جاتا ہے مانو بغول کا مک کی ادیسیے یا ادیسیے مانو کی پرکرتی اور مانو کی سمردی کو مانا گیا ہے اردات مانو بغول کے ادیسیے میں مانو کی جو پروگریس یا مانو کی جو سمردی ہے اس کو اپن مک کی ادیسیے کے روپے مانتے ہیں اس کے انترگت ویبین پرکار کے واتونی سیوگوں کو سامل کیا جاتا ہے جیسے نمبر ایک مانویں ساریرک لکسنوں اور انتروپو جوگراپی یا انتروپو جی کا وطرن کو ادیسیے میں سامل کیا جاتا ہے اردات مانو کی جو ساریرک کریکٹرسٹی ہے یا مانو کی جو انتروپو جوگراپی ہے اس کو بھی مک کی ادیسیے میں سامل کرتے ہیں جنسینکیا کے وطرن گناتو آئیو ورک ان کے پرواسوں کی سنکیا اور پرواسوں کی ویگ مانی ورگوں کی ساماجک سرشنہ کی جانکاری پراب کرنا یہ بھی ایک مک کی ادیسیے ہیں اردات مانو کی جو جنسینکیا کا وطرن گناتو ہے ایج گروپ ہے یا مائیگریشن ہے یا پرواس کا جو ویگ ہے وہ بھی ساماجک سرشنہ کی جانکاری کے روپ میں مک کی ادیسیے میں سامل کیا جاتا ہے تیسرا ان کے سنسادن اپیوگو دورا تیتہ ان کے ویوسائی کے آردھک سرشنہ کے بارے میں ادین مانو بھگول کے اوبجیکٹ کے روپ میں سامل کرتے ہیں اردات مانو بھگول پرکار کے جو سنسادنے اس کا اپیوکس پرکار سے کرتا ہے ان سنسادنوں کو ویوسائی کے روپ میں یا آردھک کی رکلاپ پر روپ میں ادھن کرتا ہے تیسرا ان کے ادھوگوں کا اکار وستار و پرویتیوں کا ادھن بھی مجھے ادھن کی روپ میں سامل کیا جاتا ہے ادھان مانوں ویبین پرکار کے جو سنسادہ نے اپروں کی سنسادہ نے داتویک اے داتویک آنویک ان کو پینر مان ادھوگ میں یا خنن ادھوگ کے دورہ ادھان کے دورہ ادھوگوں کا اکار وستار و ان کے پرویتیوں کو بھی ادھن کی روپ میں سامل کرتا ہے اس کے علاوہ مانو پریوین اور سنچار سادنوں کو دین کے روپ میں بھی سامل کرتا ہے مانو ویبین پرکار کے پریوین کے سادنوں کا یا سنچار کے سادنوں کا اپیوک کر کے مانو بھگول کے دیشی کے روپ میں سامل کرتا ہے اگلا ان پردیسوں کی مانو بستیوں کا وطرن ان کا سوروپ تیدا نرمان سامگری کی جانکاری بوجن وسترادی کی جانکاری پراب کرنا ونسکس نکالنا مانو بھگول کے دیشی میں سامل کیا جاتا ہے مانو کی بسا پرچین کال سے بھی ویبین پرکار کی بستیوں کا جو ویترن ہیں ان کا سوروپ ہے یا بستیوں کے نرمان میں جو کام آنے والی سامگری کس پرکار کی ہے بوجن وستر آدھی کی جانکاری بھی مانو بگول کے ادیشی گروہ میں سامل کی جاتی ہے ان سبی کے ملیجلے پرواؤں ویس اوروپوں سے وہاں کے ستریے سانسکرٹک بودرشیے یا کلچرل لینڈسکیپ کی جانکاری پرابت ہوتی ہے ارثارت بیبین پرکار کی جو بوجن وستر نرمان سامگری تیدا بستیوں کا ویترن تیدا اس میں کام آنے والی سامگری ان میں رہنے والے مانو آدھی مانو ان کے دورہ مانو بگول میں ستریے سانسکرٹک بودرشیے یا کلچرل لینڈسکیپ کی جانکاری پرابت ہوتی ہے یا ان کا نرمان ہوتا ہے یہ نوین پرکار کی جو ٹرم سے وہ سانسکرٹک بودرشیے یا کلچرل لینڈسکیپ جس میں مانو نواز کرتا ہے اپنا آواز کا نرمان کرتا ہے دینے کی سامگری پرابت کرتا ہے بوجن وستر کی جانکاری پرابت کرتا ہے نرمان سامگری پرابت کرتا ہے آدھی وہ مانو سانسکرٹک بودرشی کے روپ میں پرابت کرتا ہے مانو پرستیتگی اور مانو بگول میں انتر آپ نے ایک طرم سنا ہوگا ہیومن ایکولوجی اور ہیومن جوگراپی اس میں مکہ انتر کیا ہے وہ اپن آگے دن کریں گے بھی نمبر ایک مانو پرستیتگی یا ہیومن ایکولوجی پراکرتک بودرن کی کریاؤں کا مانو کے جیون پر اور اس کی کریاؤں پر کیا پرباو پڑتا ہے اس بات کو ہم جانکاری پرابت ہیومن ایکولوجی میں ملتی ہے اس میں مجھے کہتے پراکرتک بودرن کی جو ایکٹیوڈی جے وہ مانو جیون پر کس پرکار سے پرباویٹ کرتی ہے اس کے بارے میں جانکاری ملتی ہے لیکن مانو بگول میں کیول پراکرتک بودرن ہی نہیں سانسکرٹک واتورن کی سکتیاں ان کے تتیے پرکرتی پرباہوں کا مانو دورہ ان کے پریورتن کا عدیان کیا جاتا ہے ہاتھے مانو بگول یا ہمن ایکولوجی سے تھوڑا بستت روپے ہاتھے ہمن ایکولوجی کا ایکسٹرن روپی ہمن جیوگرافی مانا گیا ہے ہمن جیوگرافی میں کیول پرکرتک واتورن ہی نہیں سانسکرٹک واتورن کی بھی جانکاری ان کے تتیوں کی جانکاری ان کے پرباہوں کی جانکاری یا معنو پر کیا پرباہ پڑھتا ہے اس کی جانکاری پرابط کی جاتی ہے حتی اپنے کہہ سکتے ہیں کی معنو پرستیتی اور معنو بھگول میں مکی انطروں میں سے معنو بھگول کو تھوڑا ایکولیجی کا وستطرب مانا گیا ہے دوسرا انطر معنو پرستیتی میں کیول معنو کا ادین کیا جاتا ہے یہ مہتفن بات ہے معنو یا ہمین ایکولیجی میں کیول ہمین کا ادین کیا جاتا ہے یا معنو سے سمجھد یقتقت دن کیا جاتا ہے انڈیوزنالومن اسٹڈی کی جاتا ہے لیکن معنو بھگول کے انترگت کسی یقتقت معنو کا نہیں معنو ورگ چاہتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معنو بھگول کے انترگت معنو کا یقتقت دن نہیں ہو کر معنو ورگ چاہتا تھا معنو بھگول میں یہ وست لیسن کیا جاتا ہے کہ کسی سطر میں رہنے والے کوئی بھی معنو سمو ہو وہ اپنا جیوک، ساماجک، آرتک، سانسکرتک کی وقاس کے لئے واتوان میں کس پرکار سنگرس پر واتوان کا کس پرکار سے پریوک کرتا ہے اور واتوان میں کیا کیا پریوتن یا چینجز لاتا ہے یہ سبھی کاری مانو بھوکول کا انترکت سامل کرتے ہیں سبھی مانو بھوکول کے پرمک ادیشیوں میں آتے ہیں یہ سبھی واتوان نے سامویجن کے انترکت آتے ہیں اس کو انوارمنٹل ایڈجسمنٹ کے نام سے جانتے ہیں اس کا ساتھ بھی کرتے ہیں مانو ویوین پرکار کی جو جیوک سمو ہیں ساماجک سمو ہیں، آرتک سمو ہیں، سانسکرتک سمو ہیں یا وقاس کے لئے جو ویوین پرکار کی واتوان موس کو سنگرس کرنا پڑتا ہے یا واتوان وہ کس پرکار سے پریوک کرتا ہے یا واتوان وہ کیا کیا پریوتن کرتا ہے یہ سبھی مانو بھوکول کے انترکت آتے ہیں یا پھر اپنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مانو بگول کے پرمک اودیشیوں میں سامل کیا جاتا ہے اگلا کونسیپٹ یا اگلا ترک سنتولن ٹرائیڈک بیلینس آپ نے سنا ہوگا ایک پرکارگر نیون یا نیو ٹرم سے اس میں کیول یہ ہے بتایا گیا ہے کہ مانو اور واتون کے مدیے کاریاتمک سمندھ پائے جاتا ہے اس کا مطلب مانو بگول میں مانو و پریون کا وشلنسن ان کا پارسپرک کراسل سمندوں کا پرادیسک ادن کیا جاتا ہے یہ ترک سنتولن کا ارث ہے کہ ترک سنتولن میں مانو برگ کی استطی کیندر میں ہے اردار ترک سنتولن کا مکہ بندو یہ ہے کہ اس میں مانو کی جو استطی ہے مانو برگ ہے جو کیندر یا کیندر استطی کی روپ میں پائے جاتا ہے اردار منو سے اپنے واتون کے انوصار اپنے سریر امکاری میں نکلن کرتا ہے اس کے پسات واتون میں اوسکتا انوصار پریورتن بھی کرتا ہے اس کے ساتھ سمایوجن بھی استابعت کرتا ہے ارثات مانو سروپرتم کسی بھی واتاورن میں یا سریر و کاری کے دشتے سے سب سے پہلے انوکلن کرتا ہے انوکلن کے پساد واتاورن میں اکشت نصار وہ پریوتن بھی کرتا ہے اور پریوتن کرنے کے ساتھ ساتھ مانو انتیتے واتاورن میں سمایوجن بھی استابعت کر لیتا ہے اسی پرکار پرتیک پردیس میں نماز کرنے والا ہر منوشی ورگ اب اس میں پارستیتی کی سمایوجن کرتا ہے اتے منوشی ایک بھگولک تتی ہے تو ہے یہ لیکن وہ باطون کا انگ نہیں ہے اتے منوشی کی مانو بھگول میں استتی کیندری مانئے گئی ہے جو اس چارٹ کے دورہ دسائے گئی ہے جس میں پرا کرتک واطون پرادشک سامیوجن و سانسکرٹک واطون جس کے کیندری بندو میں مانو ہے ہتے منو کینڈری بندو میں ہوتے ہوئے پرا کرتک واطون کے ساتھbank سانسکرٹک واطون وہ پرادشک سامیوجن کر کے اپنی بڑی اور وکاس کرتا ہے ارتے مانو برک صرف پرتم واپتاورن میں屹نگ میں آنکلن سامائی او جننعم سانسکرتک واپترون سے پرادے سکسامائی او جن سمپنف ویسو میں کرتا ہے اس پرکار مانو پراکرتک درستیوں کا پریوگ یا اپیوگ کر کے ان میں سانسکرتک بیودرشیوں کا نرمان کرتا ہے پراکرتک واپترون بسانسکرتک واپترون دونوں کے ساتھ ہی ماں پرستتی کی سامائی او جن جسے انوارمنٹل ایڈجسمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ارتھے مانو انوکلن سامائی اجن سانسکرتک وطرون کے ساتھ پرادیسٹک سامائی اجن کر کے اپنے سانسکرتک بودشوں کا نرمان کرتا ہے سانسکرتک بودشوں کا نرمان کرنے کے پساتھ وہ وطورن یا پراکرتک وطرون بے سانسکرتک وطرون دونوں کے ساتھ ایڈجیسمنٹ کرتا ہے جسے پرستیتی سمائیجن یا انورمنٹل ایڈجیسمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس پرکار ویبین پردیشوں کے ان پرستیتی سمائیجن اور شتر کا ادین ہی مانو بھگول کا مود ادین سے مانا گیا ہے جاتے مانو ویبین پرکار کی ایڈجیسمنٹ یا پرستیتی سمائیجن کرنے کی دکستہ رکھتا ہے جو مانو بھگول کا مکی ادین سے یا مول ادین سے مانا گیا ہے اگلا کونسپت مانو بھگول کا کالپکس تیمپورل ایکسپیکٹس مانو سمودائی یا مانو سمودائیوں دورا تتا ان کے پردیسوں میں جو واتھون سمائیجن ہوتا ہے ان میں سمیں سمیں پر پریوتن بھی ہوتے رہتے ہیں سمیں کے ساتھ ساتھ سیتر سنگڈن کا وقاس ہوتا رہتا ہے اتے مانو بھگول میں تتیو کے وقاس کا بھی ادین ہوتا ہے یہ ادین مانو بھگول کا کالپکس کلاتا ہے اب انتتے سنگڈسپ میں مانو بھگول کے جو مکی ادیسی ہے وہ اس پرکار سے ہیں یعنی میں لکی تھے نمبر ایک واتھون کا ادین کرنا جس کا مانو اتپن کیا ہے جس سے مانو اتپن ہوا ہے واتھون کا دا سے مانو حتے مانو کے کراکلوپک ادین بھی مانو بھگول کا مکی ادیسی میں کیا جاتا ہے مانو بھگول کے سامنے الگ الگ ستروں میں ویسو میں آنے والی کٹنے کو ادین کرنا اور ان کا نوارن یا سمادن کرنا بھی مانو بھگول کا مکی ادیسی مانا گیا ہے بہترک واتھون کے تتوں میں چوئیس چھانٹ کے سمباؤنا کا اپیوگ مانو کرتا ہے پرکرتے پر مانو کے آنسک ویجے کے دورہ اتپن بھدر سکر ادین بھی مانو بھگول کا مکی ادیسی مانا گیا ہے سانسکرتک واتھون کا مانو پر پڑھنے والا نکاراتمہ بھی سکارابندک پرباو کو ادین کرنا مانو بھگول کا مکی ادیسی مانا گیا ہے اور وائٹ کے دورہ ایک پریباسہ دی گئی ہے کوٹسن دیا گیا جو میتوپنے بھرکشا کی درستی سے ویمن جیوگرپی اس دا اسٹرجی ایٹ مانو یا مین اسپیس یا ریسورس ارداد مانو بھگول میں مانو کوٹ نیتی کے دورہ اسپیس اور ریسورس آکاس اور سنسا دونوں کا اپیوگ کس پرکار سے کرتا ہے وہ مانو کے لئے سب سے میتوپن مانا گیا ہے ہاتھے آج اپنے مانو بھگول کے ویبین پرکار کے جو ادیسی اس کا دن کیا یا مانو بھگول کے پرموک ادیسی ہیں یہ ایکزام کی درستی سے بھی میتوپنے اور کمپیٹسن کے جو ایکزام ہوتے ہیں ان کی درستی سے بھی میتوپنے آپ اس کو لگاتا روپ سے پڑھتے رہے اوکے